ابادات تین قسموں کی ہیں جسمانی ابادات جیسے نماز، روزہ، حج، جہاد، تلاوتِ قرآن، تسبیحات، ذکرِ الٰہی یہ سب جسمانی ابادات ہیں دوسری قسم مالی ابادات کی ہے جس میں زکاة، صدقات، خیرات، سارا لِللہ، فِللہ، خرچ کیاوا مال چاہے وہ جہاد فی سبی لِلہ ہے اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ حج، جسمانی اور مالی دونوں عبادات کا ایک مرقب ہے اور پھر تیسری قسم کی عبادت روحانی عبادات ہیں جس میں ذکر، شکر، صبر، توقل، قنات، غنہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ دل کی حالتیں ہیں اور یہ سپیرچول یا روحانی عبادات ہیں اور یہ آپ جانتی ہیں کہ جب ایک مومن یا ایک شخص کے دل میں ایمان کا بیج ڈلتا ہے تو اس ایمان کے بیج سے سب سے پہلے یہ روحانی حالتوں کی جڑے نکلتی ہیں سبر، شکر، ذکر، توقل اور قنات کی جڑوں ہی کے ساتھ وہ ایمان کا بیج اس شخص کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے جڑ پکڑنے کے بعد مضبوطی سے جم جانے کے بعد ہی پھر اس میں سے عمال سوالیہ کی پہلے ننی ننی کونپلیں نکلتی ہیں جو پھر شاخیں اور پھر بڑے بڑے تنیں اور ایک بڑا سا درخت شجرتن توییبتن بن جاتی ہیں تو روحانی عبادات اور سپیرچل عبادات پھر بہت اہمیت کی حامل ہیں یہ سب حاصل کرنے کے لیے اپنی روحانی تربیت اور تذکیہ کرنا تو ضروری ہے اور اسی طرح جب اللہ سالہ سے رزق مانگتے ہیں تو رزق حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے جائز اور خلال طریقوں سے اللہ کی خدود اور قیود کے مطابق حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی دور دوب کوشش محنت صحیح بھی کریں اور ساتھ ساتھ رزق حلال کی حصول کی دعائیں بھی کریں لیکن ان تمام دعاؤں کے ساتھ اللہ سے توقل غنہ اور قنات بھی مانگا کریں کیونکہ یاد رکھئے گا کہ اگر بہت قصیر رزق بھی ہوا اور قشادہ رزق بھی ہوا لیکن دل کی قیفیت میں قنات نہ ہوا تو پھر کیا ہے کنٹنٹمنٹ نہیں ہوگی اور قصیر رزق کے باوجود بھی ایک بے سکونی اور ایک عدم اتمنان اور دل مانگے اور اور تقاثر کی دور جاری رہے گی رزق بھی مانگیں اور رزق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قنات بھی مانگا کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح حدیث سے قنات کے حصول کی ایک دعا کے الفاظ کچھ یوں ہے اللہم کننغنی بما رزقتنی ورزقنی انت خیر الرازقین کہ اے اللہ سبحانہ تعالی جو تو مجھے رزق دیتا ہے اس میں مجھے قنات عطا فرما اور تو مجھے رزق دے تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی اور تغیر کے ساتھ یہ دعا کچھ روایات میں ایسے بھی ہے اللہم کننغنی بما رزقتنی وبارک لی فیہی واخلف علیہ عائبت اللی خیر کہ اللہ مجھے جو رزق دیتا ہے اس پہ قنات عطا فرما اور میرے رزق میں برقت عطا فرما تو رزق کا حلال ہونا بھی مانگے اس میں برقت بھی مانگے اور پھر ساتھ ساتھ توقل اور قنات کے زیورات سے آراستہ ہونے کی دعا کے لیے بھی جھولی پھیلائیں موسیقی